اسلام علیکم ناظرین بڑی مزے کی ورلڈ کپ سیچویشن بن گئی ہے اس ٹائم پہ نبی بیا جنہوں نے ٹورنمنٹ کا بڑا زبطہ ساغاز لیا تھا سلیلنکا کو انہوں نے پہلے میچ میں ہرا دیا تھا ایک بڑا اپسٹ کیا تھا اور لگ ایسا رہا تھا کہ اس گروپ سے نبی بیا فور شور گروپ ٹاپ کر کے آگے چھلی شائے گی لیکن دو تین دن کے مارجن میں چیزیں ایسے بدلتی ہے کرکٹ میں کہ بہت ہی ہمیں انٹرسٹنگ سی چیزیں نظر آتی ہے اور ایسا ہی ہوا کہ آج جب نبی بیا نے اپنے پہلے دونوں میچز جیتے ہوئے تھے اس کے بعد یو اے جو پورے ٹورنمنٹ میں کوئی میچ نہیں جیتی ہوئی تھی آج انہوں نے نبی بیا کو ہرا دیا جس کی وجہ سے سری لنکا جو کالفین گراؤنڈ کھیل لی تھی وہ اپنا گروپ ٹو جو ہے وہ اب ٹاپ کر گئی ہے اور گروپ ٹوپ میں جو سیکنڈ نمبر پہ آئی ٹیم وہ نیترلینڈ کی ٹیم ہے یعنی نیترلینڈ کے ٹیم اب پاکستان انڈیا ساؤت افریقہ بنگلہ دیش والے گروپ میں کھیلے گی جبکہ سری لنکا جو ہے وہ کالفائی کر گئی ہے گروپ اے کے لیے یعنی سوپر ٹولز کے گروپ اے میں جہاں آسٹیلیا انگلینڈ نیوزیلینڈ اور اگوانستان کے ٹیم میں اب وہاں پر پانچوی ٹیم جو ہے وہ سری لنکا کی ٹیم ہو گیا ایک بڑا ایک سیچویشن ایسی بھی بن رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سری لنکا اور ویسٹن ڈیز دونوں پاکستان اور انڈیا کے گروپ میں آ جائیں گی اور یہ گروپ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جائے گا اب وہ والا جو خدشہ تھا وہ ٹل کے اب گروپ اے کے اوپر آ گیا ہے کل جو ہے کولیفائنگ کے آخری دو میچز ہونے ہیں جس میں ویسٹن ڈیز جو ہے وہ آرلینڈ کے گینس کھیلے گی جبکہ زمبابے جو ہے وہ سکوٹلینڈ کے گینس کھیلے گی اب اس گروپ میں سب سے انٹریسٹنگ ٹیم یہ ہے کہ یہ چاروں ٹیمز جو ہے وہ ٹو پوائنٹس ایچ پہ اس ٹائم گروپ ٹیبل پہ ہے اور دونوں ٹیمز میں جو دو ٹیمیں اپنا اپنا میچ جیت گئی وہ سپر ٹویلف کے لیے کولیفائی کر جائیں گی اب اس میں انٹریسٹنگ فیکٹ اب اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اگر سکوٹلینڈ اپنا میچ جیت جاتا ہے اور ویسٹن ڈیز اپنا میچ جیت جاتا ہے تو نیٹ رن ریٹ پہ سکوٹلینڈ ویسٹن ڈیز سے بہت زیادہ آگے تو ہوگا کیا کہ ویسٹن ڈیز آ جائے گی سیکنڈ نمبر پہ سکوٹلینڈ آ جائے گی پہلے نمبر پہ پاکستان ساؤت افریقہ اور انڈیا کو کیا ایج ہوگا پاکستان ساؤت افریقہ انڈیا کو یہ ایج ہوگا کہ سکوٹلینڈ اور نیڈلینڈ ڈونلڈ ٹیمز جو ہے وہ ہمارے گروپ میں آ جائیں گی اور جو گروپ اے آلریڈی مائنڈ یو آلریڈی وہ گروپ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے کیونکہ اس میں آسٹیلیا ہے انگلینڈ اکوانستان نیوزیلینڈ آلریڈی وہاں پر ہے تو دو ٹیموں کا اور اضافہ ہو جائے گا میں نے جو اپنی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ لوگوں سے یہی بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی اپسیٹس ہو گئے تو دونوں ٹیمیں ایک گروپ میں جا سکتی ہے اور اب بہت بہت چانسز ہے بہت زیادہ خدشہ ہے کہ سری لنکا اور ویسٹرن ڈیز دونوں ٹیمز جو ہے وہ گروپ اے میں چلی جائیں گی سوپر ٹویلو کے تو سوپر ٹویلو کا گروپ اے تو بہت زیادہ ظالم گروپ بننے والا ہے جبکہ پاکستانی ٹیم کے لیے کچھ چیزیں آسان ہو گئی ہیں کہ ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کا زیادہ تر مقابلہ جو ہوگا وہ انڈیا اور ساؤت افریقہ سے ہی یہی دو مین امپورٹنٹ میچ ہوں گے آل دو کوئی میں بڑی باتیں بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں ٹرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ ان دونوں ٹیمز جو کالیفائی کر کر آئیں گی انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ٹونٹی ٹونٹی نے تو اب اس وولڈ کپ کے بعد تو خاص طور پہ ہم نے پاسٹ میں دیکھے کہ بڑے اپسٹس ہوتے رہے ٹی ٹونٹی میں ونڈے کی گیم جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے اس ویسے اس میں اپسٹس تھوڑے کم ہوتے لیکن ٹی ٹونٹی اگر آپ کچھ سیشن جیت کے کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا لیکن ایس کمپیٹی ٹو گروپ اے سوپر ٹول کا گروپ بھی بہت زیادہ ایزی ہو گیا